خواتینو حضرات اللہ رب العزت قرآن مجید میں رشاد فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو اے مومنوں تاکہ تم ان احکام پر عمل پیراہ ہو کر فلاح پا جاؤ سوائن اکرام ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی اللہ رب العزت کی تعلیمات کے ساتھ آرافتہ ہو جائے وہ غفلت اور ہلاکت کے گڑھوں سے نکل آئے زندگی میں آخرت کو دنیا پر ترجیح مل جائے دنیا کے مال و دولت پر بھروسی کی بجائے اللہ پر توقر مضبوط ہو جائے زندگی سے حسد نکل جائے اللہ کی تقسیم پر خوش دلی سے راضی ہو جائے دل میں آمال سحلیہ کی محبت مستحق کم ہو جائے دل کو استغنا اور تقوی نصیب ہو جائے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ساری تبدیلی کہاں سے شروع کی جائے اس لیے کہ ہر تبدیلی کا کوئی نہ کوئی نکتہ آغاز ہوتا ہے جہاں سے اس تبدیلی کا سفر شروع ہو کر اپنی انتہا اور کمال کو پہنچتا ہے دراصل زندگی میں اس نوائیت کی تبدیلی کے جس سے انسان کا ظاہر اور باطن سمر جائے اس کا نکتہ آغاز توبہ ہے توبہ غفلت کا احساس پیدا ہو جانے کا نام ہے خواتین و حضرات توبہ اس بیداری و شعور کا نام ہے کہ بندے کو احساس ہو جائے کہ اس کی زندگی حلاقت نقصان اور خسارے میں ہے اور وہ اللہ کی نافرمانی اور معصیت کے سبب اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے اس خسارے اور نافرمانی کا ادراک و احساس پیدا ہو جانا اور اللہ سے دور ہونے اور اس کی قربہ سے محروم ہونے کا شعور بہدار ہو جانا توبہ کہلاتا ہے دیکھئے توبہ زبانی کلمات کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک شعور ہے جو ہمیں اس عمر کا ادراک دیتا ہے کہ ہم اندھیرے میں ہیں پھر یہ ادراک ہمارے اندر یہ تشویش پیدا کرتا ہے کہ مجھے اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف جانا ہے میں ہلاکت اور تباہی میں ہوں اور مجھے نجات اور فلاح کی طرف جانا ہے میں اللہ سے دوری پر ہوں اور مجھے اللہ کے قریب ہونا ہے میں اللہ سے نرازگی کی راہوں پر ہوں جبکہ مجھے اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف جانا ہے جب تک یہ احساس بیدار نہ ہو اس وقت تک بندے کی زندگی میں نہ عملن تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے اور نہ ہی توبہ پیدا ہو سکتی ہے سو اس تبدیلی کی ابتداد توبہ سے ہوتی ہے اور فلاہ اور خروی نجات کا دارمدار بھی توبہ پر ہی ہے اس لئے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَلَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَا أَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو اے مؤمنوں تاکہ تم ان ناکام پر عمل پیرا ہو کر فلا پا جاؤ خواتین و حضرات توبہ بے در حقیقت دو مرتبہ رجوع ہے لفظ توبہ کا مہنی رجوع ہے فلا نے فلا چیز سے توبہ کی تو اس کا مہنی یہ ہے کہ اس نے اس چیز سے رجوع کر لیا اس کو چھوڑ کر پیچھے موڑ گیا اور اسے ترک کر دیا سو توبہ ان چیزوں سے رجوع کر لینے کا نام ہے جنہی شریعت نے گناہ، ماسیت اور اللہ کی نافرمانی قرار دیا ہے اور ان چیزوں کی طرف لوٹ جانا ہے جنہیں اللہ رب العزت نے بھلائی، نیکی، تقوی اور فرما برداری کہا ہے سوہین اکرام اب اگر کوئی شخص سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ کر لیتا ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے توبہ قبول بھی کر لی ہے یا نہیں دیکھئے حضور غنس آزم شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ عنہ نے توبہ کی قبولیت کی بہت بہترین وضاحت اور نشانیاں بتائی ہیں ساز یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب انسان کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے اس کو چار قرامات بھی عطا کرتا ہے اب سب سے پہلے ہم توبہ کی قبول ہونے کی نشانیوں پر آتے ہیں پھر بعد میں قرامات کی طرف آئیں گے جو بندے کو ملتی ہیں خواتین و حضرات حضور غنس آزم پاک فرماتے ہیں کہ جب توبہ قبول ہو جائے تو سب سے پہلے انسان کی زبان پاک ہوتی ہے توبہ کی قبولیت کی پہلی علامت یہ ہے پہلی نشانی یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد بندے کی زبان پاک ہو جاتی ہے اس کی زبان جھوٹ بولنے غیبت کرنے اور لغویات بکنے سے رکھ جاتی ہے اگر جھوٹ دھوکہ دعی غیبت اس سے جاری ہوتی رہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی اس لیے کہ توبہ قبول ہونے کی پہلی علامت یہ ہے کہ زبان پاک ہو جائے نمبر دو توبہ کے قبول ہو جانے کی دوسری علامت یہ ہے کہ بندے کے دل میں کسی کے لیے حسد بغض اور عداوت نہ رہے گویا توبہ کرنے کے بعد اپنی قلبی حالت پر غور کریں توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں اس حوالے سے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کا فیصلہ بندہ خود کرتا ہے بندہ اپنے دل میں دیکھے کہ کیا میرے دل حسد بغض عداوت کینا نفرت لالچ اور دیگر باطنی رضائل سے پاک ہوا ہے یا نہیں اگر تمام باطنی رضائل بھی موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ توبہ دل تک نہیں پہنچی اور قبول نہیں ہوئی اگر دل تمام باطنی بیماریوں سے پاک ہے تو سمجھ جائیں کہ توبہ قبول ہو گئی نمبر تین توبہ کی قبولیت کی تیسری علامت یہ ہے کہ بندہ بری صحبت اور سنگت چھوڑ دے اگر توبہ کرنے کے بعد اسی سنگت اور صحبت میں بیٹھتا ہے جہاں سے اس نے گناہ لیا تھا اور اسے نافرمانی اور عسیہ کی عادت پڑی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی توبہ نہیں قبول ہوئی اس نے مکاری کی ہے اور ماں زبان سے کلماتِ توبہ ادا کیے ہیں عملہ نے ان عامل کو ترک نہیں کیا جو گناہ و عسیہ کے اسباب ہیں کسی بندے کا گناہ کا عادی ہو جانا چند عامل کے باعث ہوتا ہے جو اس پر اثرانداز ہوتے ہیں اولیاء اور صوفیاء جو روحوں اور نفوس کے معالج ہیں اس حوالے سے سب سے بڑا سباب بری صحبت کو قرار دیتے ہیں بری دوستی اور بری سنگت کے باعث رفتہ رفتہ ہماری زندگی میں نیکی کا تصور اور حصیت اور رغبت حلقی ہوتی چلی جاتی ہے اور گناہ و برائی کا تصور بڑا باری اور رغبت والا ہوتا چلا جاتا ہے اگر ہم بری صحبت اور سنگت کو توبہ کرنے کے بعد بھی برقرار رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری توبہ قبول نہیں ہوئی کیونکہ ہم نے سچے دل سے توبہ کی ہی نہیں تھی خواتین و حضرات قبولیت توبہ کی چوتھی علامت یہ ہے کہ بندہ توبہ کرنے کے بعد اپنے اندر عبادت کی رغبت محسوس کرتا ہے اس کے اندر آخرت نیک کاموں کے لیے ذوق و شوق عبادت اطاعت تلاوت قرآن و نات ذکر اور تصویح مرشد کی غلامی اور محبت نیکی اور بھلائی اور لوگوں کے سات احسان کے عمور میں ذوق اور شوق بڑھ گیا ہے اسی طرح احکام الہیہ میں مشہولیت مسجد کی طرف رغبت اللہ کے دین کی تبلیغ اور دعوت مشن کے کام میں رغبت اور شوق غریب کی مدد کرنا محتاجوں کو خوش کرنا مظلوموں کی مدد کرنا بھوکے کو کھانا کھلانا کمزور کو طاقت دینا اور انسانیت کی خدمت کرنے میں اس کو راحت ملتی ہے اب ظلم اور نائنصافی سے اس کی طبیعت ہٹ جاتی ہے اگر یہ تبدیلی زندگی میں آئے اور وہ محسوس کرے تو سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کر لی ہے دیکھئے قبولیت توبہ کی پانچویں نشانے یہ ہے کہ دنیا کی فرحت رغبت چہت اور شہوت کے اثرات اس کے دل سے ختم ہو جائیں یا کم ہو جائیں اور دل آخرت کی طرف اور اللہ کی طرف راقب ہو جائے گویا بندے کی زندگی میں آخرت کے عامال کا زیادہ اہمیت اختیار کر جانا اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا پیدا ہو جانا اس کے دل میں اللہ کا جو دیدار ہے اس کا شوق پیدا ہو جانا یہ قبولیت کی علامت ہے حضور غنس آزم شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندے کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو چار کرامات بھی عطا فرماتا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ گناہوں سے توبہ میں اس کے اخلاص اور صدق کو دیکھتے ہوئے یہ کرامت اور انام عطا فرماتا ہے کہ اس کے سارے گناہ اس طرح مٹا دیے جاتے ہیں جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا اور گناہوں کی جگہ اس کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں جیسا کہ ارشاد باری طالع ہے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں اس لیے کہ توبہ وہ ہے جو زندگی کو بدل دے خواتین و حضرات توبہ کی قبولیت پر اللہ تعالیٰ دوسرا کرم یہ کرتا ہے کہ بندے کو اپنی محبت اتا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی پھر اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے قرآن مجید میں ارشاد باری طالع ہے بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اسی طرح قبولیت توبہ پر تیسرا انام و کرامت اللہ یہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت خود کرتا ہے اس پر کبھی شیطان کو مسلط نہیں ہونے دیتا کتنی بڑی بات ہے سوہین کرام قبولیت توبہ کے صلح کے طور پر چوتھی کرامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عطا ہوتی ہے کہ اس دنیا سے نکلنے سے قبل اس سے آخرت میں امن اتا فرما دیا جاتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے یعنی اللہ رب العزت انہیں وہ قربت اور مقام دیتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں قسموں کے خوف اور غم سے نکل جاتے ہیں آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق اتا فرمایا اور توبہ پر استقامت نصیف فرمائے